سٹورنٹس آج ہم پڑھیں گے کلاسیفیکیشن لیور ورڈز کے بارے میں لیور ورڈز کیا ہیں برائیو فائٹس جو ہیں جو پلانٹس ہیں جو کہ مویسٹ انوائرمنٹ میں رہتے ہیں ان میں سے ان کا ایک گروپ ہے لیور ورڈز یہ جو لیور ورڈز ہیں اگر ہم ان کی بات کریں تو یہ لیور ورڈز ہیں یہ بھی مویسٹ انوائرمنٹ میں رہتے ہیں اور ان کا جو ورڈ ہے لیور یہ جو لیور ورڈ ہے یہ لیور سے اس لیے لیا ہے کیونکہ ان کی اگر آپ آپ اپیرنس دیکھیں یہاں پہ اپنے سامنے تو یہ کیا ہے یہ لیور کی طرح جس طرح لیور کے لوبز ہوتے ہیں بلکل ان پلانٹس کے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لوبز بنے ہوئے ہیں اگر ہم اس کو ڈار کر لیں کہ یہ کس طرح کا سٹرکچر ہے اور کیسے لوبز ہیں وہ بنے ہوئے ہیں تو یہ ایک لوب جو ہے وہ یہ ہے دوسرا جو ہے وہ یہ لوب جا رہا ہے تو یہ بلکل اسی طرح لوبز ہیں جس طرح لیور کے ہوتے ہیں اور جو ورڈ جو ہے ورڈس ہے اس میں جو ڈی اور ٹی کا یعنی کہ جو ورڈ ورڈس ہے اس میں جو ہے جو ورڈس ہے اس کا مطلب ہے ہرب یعنی کہ یہ ایسے پلانٹس ہوتے ہیں جو کہ بالکل ہرب کی طرح ہوتے ہیں جس طرح پودینہ جو ہے یہ ایک ہرب ہے منٹ جو ہے یہ ایک ہرب ہے نرم نرم سا ہوتا ہے سوفٹ ہوتا ہے اس کی جو سٹیم ہوتی ہے وہ زیادہ ہارڈ نہیں ہوتی اگر ہم بات کریں تو یہ زیادہ تر کہاں پہ موجود رہتے ہیں کیونکہ یہ برائیو فائٹس ہیں اور برائیو فائٹس ہیں یہ زیادہ تر مویسٹ انوائرمنٹ میں رہتے ہیں تو جو لیور ورڈز ہیں یہ بھی زیادہ تر مویسٹ انوائرمنٹ میں رہتے ہیں دیمپ ایریا میں رہتے ہیں اگر ہم اس گروپ میں لیور ورڈز کے اندر ان کے پلانٹس کی بات کریں کہ ان کے اندر پلانٹس کی کتنی سپیشیز ہیں تو ان کے اندر جو ہیں وہ 65,000 سپیشیز جو ہیں وہ موجود ہیں لیور ورڈز کی اگر ہم ان کی پلانٹ کی باڈی کی طرف دیکھیں تو یہ جو آپ کو سامنے پلانٹ باڈی نظر آ رہی ہے یہ وہ پلانٹ باڈی ہے جو آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں اور جو ان کی پلانٹ باڈی آپ دیکھ سکتے ہیں اسے کہا جاتا ہے کہ یہ ہیں گیمیٹو فائٹ گیمیٹو فائٹ ٹرمنالوجی یوز ہوتی ہے ان کی باڈی کے لیے اب یہ جو گیمیٹو فائٹ پلانٹ باڈی ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس کی جو باڈی ہے اسے کہا جاتا ہے کہ یہ ہے تھیلس یعنی کہ تھیلس کی ٹیرمنالوجی ان کی باڈی کے لیے استعمال ہوتی ہے اور یہ جو ان کا تھیلس ہے اگر ہم اس کی سٹرکچر دیکھیں تو یہ کیا ہوتا ہے یہ لوبڈ ہوتا ہے لوبڈ کا مطلب ہے کہ یہ بلکل اسی طرح سے لوبڈ ہوتا ہے جس طرح سے لیور ہوتا ہے اب اگر ہم اس کے باقی پارٹس کی بات کریں تو ان کے اندر جو ہے وہ لیف لائک سٹرکچر جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں اور یہ جو لیف لائک سٹرکچر ہوتے ہیں ان کا بلکل وہی کام ہوتا ہے جو کہ لیف کا ہوتا ہے نورمل پلانٹس کے اندر اور یہ لیف کے علاوہ اگر ہم اس کی بات کریں تو ان کی جو باڈی ہوتی ہے اس میں ان کی برانچز موجود ہوتی ہیں یعنی کہ یہ برانچٹ ہوتے ہیں اور یہ جو برانچٹ ہوتے ہیں یہ کس طرح سے ہوتے ہیں یعنی کہ برانچنگ جو ہے وہ ان کی اس طرح سے ہوگی کہ ایک سٹیم میں سے ہی دوسری نکل رہی ہوگی اگر یہاں پہ ہم دیکھیں تو اس کی برانچنگ جو ہے وہ اس طرح سے ہوتی ہے اور اس طرح کی جو برانچنگ ہوتی ہے اسے کیا کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے یہ ڈائیک آٹومس برانچنگ ہے ڈائیک آٹومس برانچنگ کا مطلب ہے کہ فارک کی طرح کی اپیرنس ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر ہم ان کی باڈی کو دیکھیں تو یہ جس طرح سے اوپر سے آپ کو نظر آرہا ہے گرین کلر کا اگر اس کی نچلی سائیڈ آپ دیکھیں تو یہ اس طرح کی نہیں ہوتی یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ اس کی جو دو سائیڈز ہوتی ہیں ایک کو کہتے ہیں ڈورسل سائیڈ اور ایک کو کہتے ہیں وینٹرل سائیڈ اوپر والی سائیڈ اور نیچے والی سائیڈ یہ ڈورسل وینٹرل جو اس کی سائیڈز ہوتی ہے یہ دونوں فرق ہوتی ہے یعنی کہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ان کے اندر کونسا فیچر ہے ان کے اندر ہے دورسو ونٹرل ڈیفرنشیئشن کا فیچر دورسو ونٹرل ڈیفرنشیئشن کے فیچر کے علاوہ اگر ہم ان کی بات کریں تو ان کی باڈی کی اگر ہم بات کریں تو ان کی باڈی جو ہے وہ کلرلیس ہوتی ہے کلرلیس ہونے کا مطلب ہے کہ کوئی سپیسفک کلر جو ہے وہ آپ کو اس کی باڈی کا نظر نہیں آئے گا اور اس کی اگر ہم روٹس دیکھیں تو روٹس جو ہیں وہ یونی سیلولر ہوتی ہیں اور وہ بالکل کلرلیس ہوتی ہیں لائٹ سا گرین کلر جو ہے وہ آپ کو اس کی لیف کا نظر آئے گا لیکن جو اس کے باقی پارٹس ہیں یعنی کہ جو اس کی روٹ ہے اور اگر آپ اس کی سٹیم دیکھیں تو وہ کیا ہے وہ کلرلیس ہوتی ہے اس کی اپیرنس اگر آپ دیکھیں تو کیا ہوتی ہے اس کی ایک لیفی اپیرنس ہوتی ہے اور وہ جو لیفی اپیرنس ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے وہ ایک اس کا سپیشل فیچر ہے جو کہ باقی برائیو فائٹس کے اندر نہیں ہوتا کیونکہ باقیوں کا جو ہے وہ سکیل لائک لیوز ہوتے ہیں مطلب پتلے پتلے ہوں گے اگر ہم انہیں ڈراؤ کریں تو اس طرح سے پتلے پتلے ہوں گے لیکن ان کا اگر آپ دیکھیں تو اس طرح سے جو ہے وہ سٹرکچر بنا ہوا ہے یعنی کہ ایک لیوز کی طرح کا بڑا اپیرنس جو ہے وہ ان کا نظر آتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ بات کریں تو ان کے اندر جو ہے ایک اور جو سٹرکچر ہے جو کہ جب ان کی اگر ہم ریپرڈاکشن کی بات کریں تو ریپرڈاکشن جو ہے وہ ان کے اندر دو طریقوں سے ہوتا ہے ایک ہوتا ہے سیکشل ریپرڈاکشن اور جو دوسری ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں اے سیکشل ریپرڈاکشن اے سیکشل ریپرڈاکشن وہ ہوتی ہے جس میں ڈیفرن گمیٹس جو ہیں وہ شامل نہیں ہوتے بلکہ ایک ہی پلانٹ بوڈی جو ہے اسی کے اندر جو ہے یا وہ ٹوٹی ہے یا اس کے اندر کچھ چینج ہوتا ہے اور اسی سے جو ہے وہ دوسرا جو پارٹ ہے یعنی کہ دو جو ہیں پلانٹ بوڈیز جو ہیں وہ بن جاتی ہیں اب اگر ہم اس کے اندر سب سے پہلے اے سیکشل رپڈکشن کی بات کریں تو اس کے اندر جو اے سیکشل رپڈکشن کا طریقہ ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے گیمے فارمیشن گیمے جو ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ ایک طریقہ ہے اس کے اندر اے سیکشل ریپریکشن کا اور اس میں کیا ہوتا ہے اس میں گیما کپ جو ہیں وہ ڈیویلپ ہوتی ہیں اب گیما کپ کیا ہیں کہ جو ان کی باڈی ہوتی ہے اگر آپ اس کی طرف دیکھیں تو اس کی باڈی میں جو ہے وہ کپ سے سٹرکچر جو ہیں وہ ڈیویلپ ہو جاتے ہیں اس طرح سے ایک سوسر شیپ کپ ہو جاتا ہے اور یہ جو کپ ہوتا ہے جب ونڈ وغیرہ چلتی ہے تو یہ ڈسپرس ہوتا ہے اور جہاں پہ یہ کپ جا کے پڑے گا وہاں پہ جو ہے یہ دوبارہ سے جو ہے وہ ڈیویلپ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر ہم اس کی سٹرکچر کی طرف دیکھ لیں تو یہاں پہ جو ہے وہ ہمارے سامنے جو ہے وہ اس کا سٹرکچر موجود ہے اور اس کے سٹرکچر میں کیا چیز نظر آ رہی ہے آپ کو پور موجود ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے گیسز جو ہے وہ اندر جا سکتی ہیں اس کے علاوہ جو ہے اس کی باہر والی جو لیئر ہوتی ہے اسے اپیڈرمیس کہتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے یہ دہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی روٹ لائک سٹرکچر ہے رائزوائیڈ موجود ہے جس کی وجہ سے یہ زمین میں جو ہے وہ دھنسے رہتے ہیں موجود رہتے ہیں مضبوطی سے اس کے علاوہ ان کے اندر کلوروپلاسٹ موجود ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ اپنی فود جو ہے وہ پرپیئر کر سکتے ہیں کلورپلاس جو ہے اس کے اندر گرین پیگمنٹ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں کلورفل اور اس کی وجہ سے یہ اپنی فود جو ہے وہ پرپیئر کر سکتے ہیں اب جب اگر دوبارہ سے اگر ہم ان کی رپڈکشن کی طرف آئیں تو یہ جو گمے کپ ہیں جب ان کی ڈسپرشن ہو جاتی ہے اور دوبارہ سے ایک پلان بوری بن جاتی ہے تو اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو اس کے علاوہ ان کے اندر جو ہے وہ سیکشل رپڈکشن بھی ہوتی ہے سیکشل رپڈکشن جو ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے سیکشل رپڈکشن کے لیے ان کے اندر جو ہے وہ دو مختلف قسم کے سیکس آرگن موجود ہوتے ہیں اگر ہم مارکنشیا کی بات کریں جو پلانٹ آپ نے اوپر دیکھا تھا اس پلانٹ کا نام تھا مارکنشیا تو مارکنشیا جو پلانٹ ہے اس کے اندر جو ہے وہ دو ڈفرنٹ قسم کے اس کے اندر موجود ہوتے ہیں سیکس آرگن ایک ہوتا ہے فی میل پارٹ اور ایک ہوتا ہے میل پارٹ سب سے پہلے جو ہے اگر ہم دیکھ لیں کہ اس کے اندر جو ہے یہاں پہ ڈائیگرام کے ذریعے کہ کون کون سے پارس موجود ہیں تو پہلے جو ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں اس کا میل پارٹ جب میل پارٹ جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ سپیشل اگر یہاں پہ آپ دیکھیں تو دو ڈیفرنٹ ٹائپ کے آپ کو سٹرکچر جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں ایک جو ہے یہ پتلا پتلا ہے اور ایک جو ہے وہ ڈارک سا ہے اب اس میں یہ جو thin والا portion ہے اس کو اگر ہم circle کر لیں ایک سٹاک ہوتی ہے جسے کیا کہا جاتا ہے جسے کہا جاتا ہے انتھریڈیو فور اب انتھریڈیو فور جو ہے اگر ہم اس کی سٹرکچر دیکھیں تو اس میں جو ہے وہ ایک سٹاک موجود ہوتی ہے اور ایک جو ہے وہ اس کا اوپر والا پوشن ہوتا ہے جسے کہا جاتا ہے یہ اس کا کیا ہے یہ اس کا ریسیپٹیکل ہے اگر اس ڈائیگرام میں آپ دیکھیں تو یہ جو ہے اس کی سٹاک جو ہے یہ والا پوشن ہے اور یہ اوپر والا جو ہے یہ اس کا ریسیپٹیکل ہے اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے اس کے اندر ایک سٹرکچر ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ اس کا انتھریڈیا ہے جو اس کا انتھریڈیا ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو اس کے اندر کیا چیز پروڈیوز ہوتے ہیں اس کے اندر انتھروزوائٹس پروڈیوز ہوتے ہیں اور یہ جو انتھروزوائٹس ہیں اگر ہم ان کی نیچر دیکھیں تو یہ موٹائل ہوتے ہیں موٹائل کس طرح سے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اندر فلیجیلہ موجود ہوتے ہیں یہ بائی فلیجیلیٹڈ ہوتے ہیں اور یہ بائی فلیجیلیٹڈ انتیروزویڈز ہیں یہ اس کی کیا ہوتے ہیں یہ اس کا میل پارٹ ہوتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم اس کے فی میل پارٹ کی بات کریں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والا پارٹ کیا ہے یہ اس کا فی میل پارٹ ہے اور یہ جو فی میل پارٹ ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس کی بھی ایک سٹرکچر ہوتی ہے سٹاک ہوتی ہے جس پہ یہ ڈیویلپ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں کہ یہ کیا ہیں یہ آرچی گونیو فور ہیں اور یہ جو آرچی گونیو فور ہیں اگر ہم اس کی بات کریں تو اس میں بھی ایک سٹاک ہوتی ہے اور ایک ریسیپٹیکل ہوتی ہے لیکن فرق کیا ہے ان دونوں میں یہ ہم دیکھ لیتے ہیں ان دونوں کا فرق اگر آپ دیکھیں تو وہ آپ کو دیکھنے میں بھی نظر آ جائے گا کہ یہ جو اس کا فیمیل پارٹ ہے اس میں یہ دیکھیں بائیفرکیشن ہوئی ہے یعنی کہ ڈیوائیڈ ہوئے ہیں ایسے لگ رہے ہیں ریز آ رہی ہیں شوائیں آ رہی ہیں اور اگر آپ اس کے میل پارٹ کی طرف دیکھیں تو اس کا جو ریسیپٹیکل ہے وہ اس طرح فلاور کی طرح کا ہے اتنی برانچنگ جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے یعنی کہ اس طرح کا ہے اور بہت سیپریٹ نہیں ہے لیکن اس کا اگر آپ دیکھیں تو وہ اس طرح سے ہے بلکل سیپریٹ سیپریٹ تو یہ کیا ہے یہ جو ڈیویشن ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ ان کے اندر کیا چیز موجود ہیں ان کے اندر ریز موجود ہیں اور یہ جو ریز ہیں اس کے اندر جو ہے یہ کیا چیز موجود ہوتی ہے اس کے اندر آرچی گونیم موجود ہوتا ہے اور آرچی گونیم کے اگر ہم سٹرکچر دیکھیں تو اس کے اندر کیا چیز ہوتی ہے اس کے اگر سٹرکچر ہے تو اس کے اندر ایک لانگ نیک موجود ہوتی ہے یعنی کہ ایک لمبی سی سٹرکچر ہوتی ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کا long neck ہے اگر آپ یہاں پہ اس کا structure دیکھنا چاہیں تو یہ والا جو part ہے یہاں پہ اس کو بڑا کر کے دکھایا ہے یہ اس کی long neck ہے اور اس کے علاوہ اس کا ایک space ہوتی ہے یہ والی جسے کہا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے یہ اس کا winter ہے winter جو ہے اس میں کیا چیز موجود ہوتی ہے اس کا ovum موجود ہوتی ہے یعنی کہ اس کا female part جو ہے وہ موجود ہوتا ہے اب جب یہ دو different type کے gamir جو ہیں یہ آپ اس میں مل جاتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں انتریڈیم کے اندر یہ sperm ہیں male gamit ہے آرچی گونیم میں یہ egg موجود ہے یعنی کہ female gamit ہیں male اور female gamit جب آپ اس میں مل جاتے ہیں تو یہ کیا بنا دیتے ہیں ان کے اندر وہ fertilization ہوتی ہے fertilization میں کیا ہوتا ہے male اور female gamit جو ہیں وہ مل جاتے ہیں اور یہ کیا بنا دیتے ہیں یہ بنا دیتے ہیں zàiごٹ اب یہ جو zàiごٹ ہے یہ دوبارہ سے develop ہوتا ہے اور یہ کیا بنا دیتا ہے یہ بنا دیتا ہے sporophyt اب sporophyt کیا ہے سپورو فائٹ اگر ہم اس کی بات کریں تو سپورو فائٹ کی سٹرکچر جو ہے اس میں اس کے تین حصے ہوتے ہیں تین حصے کون کون سے ہوتے ہیں یہ ہم اپنے سامنے جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں ایک ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں فوٹ دوسرے کو ہم کہتے ہیں سیٹا اور تیسرے کو ہم کہتے ہیں کیپسیول یہاں پہ اگر ہم اس کی ڈائیگرام دیکھیں تو یہ کیا ہے یہ اس کا سپورو فائٹ ہے اور اس سپورو فائٹ میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں یہ جو پاٹ ہے یہ کیا ہے یہ اس کا کیپسیول ہے یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں یہ اس کا جو ہے کیپسیول ہے اور یہ جو ہے یہ پورا جو پاٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ اس کا سپورفائٹ ہے اور یہ جو سپورفائٹ ہے یہ دوبارہ سے سپورز پروڈیوز کرے گا اور دوبارہ سے کیا بن جائے گا ایک نئی پلانٹ باڈی جو ہے وہ بن جائے گی اس طرح سے کیا ہوتا ہے پورا جو سائیکل ہے وہ دوبارہ سے کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور جو لیور ورڈز ہیں ان کا جو سائیکل ہے اسی طرح سے نئے پلانٹس ہیں وہ بنتے رہتے ہیں یہ تو تھا لیور ورڈز جو کہ برائیو فائٹس کی ایک گروپ ہے اس کے علاوہ جو اس کے باقی جو دو گروپ ہیں وہ ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے